موسیقی استثناء اور اس کا چوبیس وامباب جو بائیس آیات پر مشتمل ہے اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیع کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے پر اگر دوسرا شہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے یا وہ دوسرا شہر جس نے اس سے بیع کیا ہو مر جائے تو اس کا پہلا شہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیع نہ کرنے پائے کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروح ہے سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراس کے دور پر تجھ کو دیتا ہے گناہ گار نہ بنانا جب کسی نے کوئی نئی عورت بیعی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیعی ہوئی بیوی کو خوش رکھے کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پاٹ کو گروھ نہ رکھے کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گروھ رکھنا ہے اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا اور لاوی کہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جان فشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا ہی دھیان دے کر کرنا تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں مریم سے کیا کیا جب تم اپنے بھائی کو کچھ کرز دے تو گرف کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا تم باہر ہی کھڑے رہنا اور وہ شخص جسے تم کرز دے خود گرف کی چیز باہر تیرے پاس لائے اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گرف کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا تاکہ وہ اپنا اوڑنا اوڑ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے اور یہ بات تیرے لئے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے تانہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے تو پردیسی یا یتیم کے مقدمے کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گروھ رکھنا بلکہ یاد رکھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا اسی لئے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں جب تُو اپنے کھیت کی فصل کاتے اور کوئی پولہ کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لئے رہے تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے جب تُو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لئے رہے جب تُو اپنے تاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لئے رہے اور یاد رکھنا کہ تُو ملک مصر میں غلام تھا اسی لئے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں موسیقی موسیقی